یہ کہانی ہے پاک ایران 75 سالہ تعلقات کی اگرچہ اس دوران دونوں ممالک کے تعلقات کے درمیان کئی اتار چڑھاؤ آئے جن کی اکثر وجوہات علاقے کی خاص جغرافیائی پوزیشن، سرحدی حالات اور تیسرے فریقین کی جانب سے دونوں ممالک کے تعلقات میں درانے دالنے کی کوششیں تھیں جو کہ غیر متوقع نہیں دونوں ممالک ان 75 سالوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پیش آئے آئیے ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہانی کا آغاز 14 اگست 1947 کو ہوا کہنے کو تو اس وقت دنیا کے نقشے پر سینکلوں ممالک موجود تھے لیکن جس ملک نے پاکستان کو دنیا میں سب سے پہلے ایک علیدہ آزاد و خود مختار ریاست تسلیم کیا وہ ایران تھا بلکل اسی طرح ایران میں بھی آیت اللہ خمینی کی سربراہی میں جب اسلامی انقلاب برپا ہوا تو پاکستان ہی وہ پہلا ملک تھا جس نے ایران کی آزادی کو تہہ دل سے تسلیم کیا دنیا کا وہ پہلا سربراہ مملکت جس نے پاکستان بننے کے بعد پاک سرزمین پر قدم رکھا وہ ایران کا ہی تھا یہی نہیں بلکہ ایران ہی وہ پہلا ملک تھا جس کے ساتھ پاکستان کے سرحدی معاملات نہائیت خوش اسلوبی کے ساتھ تیپ آئے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ ایران کی قومی زبان فارسی میں لکھا گیا ہے انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر میں جب ہمارے ازلی دشمن بھارت نے پاکستان پر جنگیں مسلط کی تو ایران نے بھارت کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دونوں جنگوں میں باقاعدہ کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا اور نہ صرف ادویات اور ہزاروں ٹن فری فیول پاکستان بھیجا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی جہازوں کو بھارت کے ممکنہ حملے سے بچانے کے لیے لینڈنگ کی سہولیات اور فری اندن بھی فراہم کیا اور پاکستان کے لیے اپنے بادر کھول دیئے انیس سو اکتر میں جب پاکستان کو بلوچستان میں الہدی پسندوں کی مسلح تحریکوں کا سامنا تھا تب ہی ایران نے ہی ان شر پسند اناصر کے ساتھ نمٹنے کے لیے پاکستان کو کئی کوبرہ ہیلیکاپٹرز فراہم کیے پاکستان نے بھی ایران کو احسان کا بدلہ احسان سے دیا اسی کی دہائی میں امریکہ کے اشارے پر جب صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان نے ایران کو سٹنگرز دے کر صدام حسین کی جاریت سے بچا لیا یوں پاکستان کی مدد سے ایران عراق سے کمزور ہونے کے باوجود اپنی بقا کی جنگ جیت گیا کشمیر کے موقع پر عالمی فورم پر شروع ہی سے ایران ہمیشہ پاکستان کی کھل کر حمایت کرتا آیا ہے ایران اپنی سرت کے قریب پاکستانی علاقوں کو کئی میگا وارٹ سستی بجلی فرہم کرتا ہے یہی نہیں بلکہ پاکستان کو سستی گیس دینے کے لیے پاک وارڈر تک پائے پلائن بھی بچھا چکا ہے اگر یہ منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو پاکستان کی سنتی پیداوار میں نئی جان ڈال دے گا اور پاکستان سے لوڈ شیڈنگ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا یہی نہیں بلکہ اگر دوسرے ممالک کے بجائے پاکستان ایران سے پیٹرولیم اصنوعات خریدنا شروع کر دے تو یہ پاکستان کو دوسرے ممالک کی نسبت انتہائی سستے داموں ملے گی پچھلے دنوں بلوچستان زلہ شیرانی کے جنگلات میں دو ہفتے سے بھڑکی آگ کو بجھانے کے لیے ایران نے دنیا کا سب سے بڑا فائر فائٹنگ تیارہ بھی مہیا کیا تھا موجودہ سلاب جیسی بڑی قدرتی آفت میں بھی ایران نے پاکستان کو اکیلہ نہیں چھوڑا خوراک، ادویات، ٹینٹ، کمبل اور دوسرے سازو سامان پر مشتمل بڑی اندادی کھیپ روانہ کر کے پاکستان سے اپنی لازوال دوستی کا ثبوت دیا پاکستان اور ایران یک کالب و یک جان ہیں دو ایسے پڑوسی ملک ہیں جو دوستی کے لازوال رشتے میں بندے ہوئے ہیں دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے سے گہرہ لگاؤ رکھتے ہیں پاک ایران مخلصانہ اور مضبوط دوستی کی دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی خالق کے کائنات ان دونوں ممالک میں ہمیشہ دوستی قائم رکھے اور ان لوگوں کے ارادے خاک میں ملا دے جو پاک ایران دوستی میں درانے ڈالنا چاہتے ہیں ناظرین اس ویڈیو کے تمام نقاط حوالوں کے ساتھ پیش خدمت ہیں اور یہ ریفرینس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں آپ وہاں جا کر چیک کر سکتے ہیں ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں